اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اکرام میں عثمان خان لے کر حاضر ہوں آپ کا پسندیدہ پروگرام مسائل رمضان امید کی ناظرین آپ کے روزے بھی بخیر اور آفیت سے گزر رہے ہوں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے روزوں کو قبول کرے اور ہماری گلتیوں کو معاف کرے ناظرین آئیے اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور آپ کی ملاقات کراتے ہیں ہمارے محترم ہمارے استاد ہمارے عزیز جناب خالد جمیل مکی صاحب سے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ شیخ محترم آپ کا استقبال ہے ہمارے پروگرام مسائل رمضان میں بارک اللہ ناظرین اگرام شیخ محترم کسی تعرف کے محتاج تو نہیں لیکن پھر بھی عدباً میں ایک مختصر سا تعرف آپ کا پیش کرنا ضروری سمجھتا ہوں شیخ محترم نے الحمدللہ مکت المکرمہ سے تعلیم حاصل کی اور اس کے بعد ہی سے دعوت کی خدمات الحمدللہ انجام دے رہے ہیں آئیے ناظرین شیخ محترم سے سوالوں کے سلسلے کو شروع کرتے ہیں اور جانتے ہیں شیخ محترم سے آج کا پہلا سوال شیخ محترم پچھلی نسیس میں ہم نے جانا تھا آپ سے بھول چوک میں کھا پی لینے کے تعلق سے پچھلے سوال سے ملتا جلتا ایک سوال ہے کہ روزے کی حالت میں کھانے کی اشیا کو چکھنا کیسا ہے عام طور پر گھر میں عورتیں کھانا بناتی ہیں انہیں کھانا چکھنا پڑتا ہے یا کوئی شخص ایسا ہے جو باورچی کا کام کرتا ہے کسی ہوتل میں کسی ریسٹرورن میں تو اسے کھانا چکھنا پڑتا ہے تو ایسے روزے دار کے لیے کیا حکم ہے اس سلسلے میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اثر ہے فرماتے ہیں کہ روزے دار کو سرکہ وغیرہ چکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے چکھنا در حقیقت یہ کھانا نہیں ہے اور یہ باوجہ مجبوری ہوتی ہے جیسے خاتون گھر میں کھانا پکاتی ہیں اب اگر وہ نمک وغیرہ چکھنا چاہتی ہیں کہ ہم نے دال میں یا اسی طریقے سے سبزیوں میں نمک کتنا ڈالنا ہے یا کتنا ڈل چکا ہے اس کی مقدار جاننے کے لیے اگر وہ کھانا چکھتی ہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے اور اسی طریقے پر باورچی بھی اگر ایسا کرتا ہے تو انشاءاللہ اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے اور ایسا ضرورت کی بنیاد پر کی جاتی ہیں اور اسلام کا فقہ کا ایک قائدہ ہے کہ ضرورات طبیح المحضورات یہ ضرورتیں انسان کے لیے بہت ساری چیزیں وہ جائز قرار پاتی ہیں تو اس بنیاد پر ایسا کرنا ہے انشاءاللہ شیخ مدرم اگر بے غیر ضرورت کے کسی آدمی نے کھانا چکھ لیا تو کیا دیکھیں بغیر ضرورت کے کھانا چکھنے میں مقصد شامل ہوگا کہ کس مقصد سے وہ کھانا چکھ رہا ہے ظاہر سے بات ہے نمک چکھنے کی ضرورت خاتون کو کہ کھانے میں نمک زیادہ نہ ہو جائے زیادہ ہو جائے گا کھانا بیکار ہو جائے گا لوگ نہیں کھا پائیں گے بچے نہیں کھائیں گے دوسرے لوگ نہیں کھا پائیں گے اس وجہ سے اس ضرورت کے تحت وہ چکھتی ہے اور بغیر ضرورت کے کوئی آدمی کوئی چکھے گا بغیر ضرورت کے لندت حاصل کرنے کے لئے انسان چکھے گا تو ایسا اس کے لئے درست نہیں ہے جزاکم اللہ خیر بہت بہت شکریہ شیخ ناظرین اکرام بس بے ضرورت آپ کھانا چکھ سکتے ہیں لیکن بے غیر ضرورت کے کھانا چکھنے کی بھی اجازت نہیں ہے آئیے ناظرین شیخ محترم سے کرتے ہیں ہمارا اگلا سوال شیخ محترم روزے کی حالت میں کھانے پینے کی تعلق سے باتیں مسائل بہت سارے آ چکے الحمدللہ جزاکم اللہ خیر شک آپ نے بہت ہی اچھی طرح سے ہمیں سمجھایا جواب دیا ان مسائل کا حل بتایا اللہ آپ کو جزائے خیر دے اب ایک بڑا مسئلہ ہمارے سامنے آتا ہے بیماری کا اب روزے کی حالت میں ایک روزہ دار انجیکشن لگوا سکتا ہے یا لے سکتا ہے اس کے بارے میں کیا کہتی ہے شریعت ہماری میں وہی بات پھر یہاں دوبارہ کہنا چاہوں گا بیماری کی حالت میں انجیکشن کی ضرورت کسی کو بخار آ گیا تو اسے انجیکشن لینے کی ضرورت ہے جی بالکل وہ انجیکشن آدمی اگر سوئی سے لیتا ہے تو انشاءاللہ اسے کوئی اس کے روزے پر اثر پڑھنے والا نہیں لیکن اگر کوئی طاقت کے لیے انجیکشن لیتا ہے طاقت سے مراد کیا لینا چاہ رہے ہیں شخص یعنی قوت یعنی اس روزے میں مجھے توانائی حاصل ہو جائے جی نہیں نہیں میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں آپ سے یہی پوچھنا چاہ رہا ہوں کی مجبوری کی بنا پر بیماری کی بنا پر اگر کوئی انجیکشن لینا چاہ رہا ہے تو اس کے لیے کیا حکم جی ہاں وہ بات کہے چکا آپ سے بیماری کی حالت میں اگر کوئی لیتا ہے تو انشاءاللہ کوئی حرشی بات نہیں ہے لیکن اگر انسان توانائی کے لیے طاقت کے لیے سے گلوکوز کا انجیکشن لے لے جی بلکوز انسان کے بدن کے اندر داخل کیا جائے جی تو یہ چیزیں انسان کے روزے کو توڑ دینے والی چیزیں مثلا کوئی کہے کہ مجھے بھوک نہ لگے مجھے قوت آ جائے تاکہ رمضان کے روزے میں رکھ سکوں ایسا بہت سارے لوگ کرتے ہیں تو ایسا عمل درست نہیں ہے اور اسے غضہ میں شمار کیا جائے گا اور غضہ پیٹ میں داخل ہوتی ہے تو انسان کا روزہ خراب جاتا ہے لیکن یہ بات یاد رہے کہ کچھ بیماریاں دوسری نویت کی ہوتی ہیں اگر کوئی ایسی بیماری میں مبتلا ہے جس کی شفایابی کی امید رکھی جاتی ہے تو ایسا آدمی شریعت کے اس حکم میں آتا ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے اس لئے اللہ نے فرمایا من کانا مینکم مریضا او علا سفر فعدت من ایام اخر وہ مریض آدمی بعد میں روزہ رکھ لے لیکن جس کی بیماری کی شفایابی کی امید نہیں ہے تو وہ ہر دن کے بدلے میں وہ فدیہ دے گا جی شاکم مدرم ابھی آپ نے بتایا جس مریض کی شفایابی کی امید نہیں ہے وہ فدیہ دے گا اور جس کی امید ہے شفایابی کی وہ قضاء کرے گا تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں یہ فدیہ کیا ہے اور کفارے کی نوعیت کیا ہوگی فدیہ اس شخص کے لئے ہے جس کے شفایابی کی امید نہیں ہے اسی زمرے میں بذروب مرد اور بذروب خواتین آتی ہیں جو روزہ کمزوری کی بنیاد پر یا اپنی لاغرپنی کی بنیاد پر وہ ہر دن کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلائیں گے یا وہ نصف سا یعنی ایک سا تقریبا پہنے تین کلو ہوتا ہے تو آدھے سا بھر کی خوراک ایک مسکین کو وہ ادا کریں گے یہ فدیہ ہے اور جو مریض سہتیابی کے بعد شیخ یہاں پہ ایک منٹ آپ کو روکنا چاہوں گا ایک مسکین کو کھانا کھلائے کیا اس کا پیسہ بھی دے سکتا ہے یا اس کو کھانا ہی دینا ہے یا اناجی دینا ہے یہ خوراک میں جو چیز آدھے جس سے اس کو خوراک مل جائے اگر آدمی کھانا کھلاتا ہے تو اس کی اجازت ہے یا پھر اسے آدھے سا یا اس کے خوراک جو ہو سکتی ہے اس خوراک بھر اسے خوراک دیتا ہے یا اسے اس کے مقدار کا پیسہ بھی اگر اسے دے دیتا ہے کہ وہ اپنا کھانا کھا لے یا خوراک خرید لے تو ایسا بھی انشاءاللہ اس کے لئے کرنا جائز ہوگا کیا ایسا ہم کر سکتے ہیں کہ ہمارے تیس روزے ہیں تو ایک ہی دن پہ تیس مسکینوں کو بلا کر ایک ساتھ کھانا کھلا دیا یا کسی ایک کو ہی تیس دن کے حساب سے پیسے دے دیئے کھانے کے حساب سے دیکھئے اس صورت میں جس میں آدمی کو معلوم ہے کہ وہ روزے نہیں رکھ سکے گا جی تو وہ اگر ایک بارگی بھی کسی کو دے دیتا ہے تو انشاءاللہ اس کے لئے کوئی حرش کی بات نہیں ہے ایک بارگی بھی اگر ادا کر دیتا ہے اس چیز کو تو اس کو وہ حق مل جاتا ہے اور یہ اپنے اسے اس فدیہ کے ادائیگی سے وہ ادا ہو جاتا ہے جزاکم اللہ و خیر شیخ محترم معذرت چاہوں گا ناظرینی کرام ہمیں یہاں پر رکنا پڑے گا کیونکہ وقت ہو چکا ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا وقفے کے بعد ہم جلد حاضر ہوں گے آپ کہیں جائیے گمات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اکرام وعدے کے مطابق وقفے کے بعد ایک بار پھر حاضر ہوں پروگرام مسائل رمضان لے کر ناظرین شیخ محترم سے ہماری بات چل رہی تھی شیخ محترم یہی پہ میرے ذہن میں ابھی ایک سوال آیا ہے کیا یہ فدیہ کومہ میں داخل ہے جو مریض وہ نہ اٹھ سکتا ہے نہ بیٹ سکتا ہے نہ بات کر سکتا ہے کیا یہ فدیہ اس پر بھی لاغو ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص کومہ میں چلا جائے تو کیا اس کی طرف سے بھی فدیہ کی ادائیگی ہوگی تو آپ جان لیجئے کہ کومہ میں چلا جانا یہ کسی بھی مریض کے لیے نا امیدی کی صورت ہوتی اکثر آدمی ان سے نا امید ہو جاتا ہے کہ اب شاید یہ صحتیاب نہیں ہوں گے جب یہ صورتحال آ جائے گی تو ظاہر سی بات ہے اس کی طرف سے فدیہ ادا کیا جائے گا جزاکماللہ خیر بڑی اہم معلومات آپ نے ہمیں فرام کی ہم نے ایک اور سوال آپ سے اسی کے ساتھ پوچھا تھا قضاء کے تعلق سے قضاء کی کیا نویت ہوگی قضاء یہ رمضان مبارک مہینے کے بعد ہی ہوگا اس لیے کہ اس پیریڈ میں جو رخصت حاصل کرے گا چاہے وہ مریض ہو چاہے وہ مسافر ہو یا چاہے دودھ پلانے والی عورت ہو حالت حمل میں کوئی عورت ہو انہیں اسلام نے رخصت دی ہے کہ ان ایام میں روزیں توڑ دیں گے اور رمضان کے بعد انہیں قضاء کریں گے رمضان میں انہیں یہ سہولت حاصل ہے رمضان کے بعد جیسی ہی رمضان ختم ہوا آعید کے بعد ہر ایک کے لیے یہ ضروری ہے کہ جتنی جلدی ممکن ہو سکے وہ اپنے چھوٹے ہوئے روزوں کی قضاء کر لیں اب انہیں اختیار ہے اس سلسلے میں اگر کسی کو فوری طور پر طاقت ہے سہولت ہے آسانی ہے تو وہ لگاتار جو روزیں چھوٹے ہوئے ہیں ان کی قضاء کر لیں اگر کسی کو کوئی اور سہولت چاہیے مثلاً اگر ایک دن روزہ رکھے ایک دن افطار کرے ایک دن روزہ رکھے ایک دن افطار کرے اگر اس طرح سے بھی ادا کرنا چاہے تو وہ ادا کر لیں لیکن مطلوب یہی ہے کہ جتنی جلدی ممکن ہو سکے اس چیز کو ادا کر کے وہ فارغ ہو سکے جی شیخ مطلوب یہی پر ایک بات ذہن میں آتی ہے کوئی شخص بیمار تھا ایک رمضان میں اب بیماری اس کی دو تین مہینے بعد ختم ہوئی اس کے بعد بھی اس پر کمزوری لائق ہوئی اور وہ کفارہ نہیں ادا کر سکا پھر اس کے بعد اس کی مشغولیت کی وجہ سے اس نے کفارہ نہیں ادا کیا یہاں تک کی دوسرا رمضان آ گیا تو ایسے سکس کے لئے کیا حکم ہے وہ جو چیز باقی ہے اس کے اوپر وہ چیز باقی رہے گی وہ چیز باقی رہے گی اب چونکہ دوسرا رمضان آ گیا ہے تو اب دوسرے رمضان کی وہ روزے رکھے گا اور اس روزے کے مکمل ہونے کے بعد پھر اس کی قضاء پوری کرے گا اگر کوئی جان بوچ کر قضاء نہیں کرتا ہے بینہ کسی مجبوری کے بینہ کسی مشغولیت کے تو ایسے شخص کے اوپر کیا وعیدے ہیں تو وہ آدمی گنہگار ہوگا اور کوئی شخصی نہیں جانتا کہ اس کی اس دنیا سے کب رخصتی ہو جاتی کب وہ فوت ہو جاتا ہے اگر وہ چیز اس کے دن میں باقی رہ گئی تو اللہ تبارک تعالیٰ کہیں وہ مواخذے سے نہیں بچ پائے گا اس کو اس کا جواب دینا ہوگا تو اسی وجہ سے جتنی جلدی ممکن ہو سکے وہ اپنے روزے کو قضاء کر لے جزاکم اللہ خیر شیخ محترم بہت بہت شکریہ ناظرین اے کرام شیخ محترم نے بتایا کوئی شخص بیماری میں مبتلا ہے اور اس کی بیماری رمضان کے بعد ٹھیک ہوتی ہے تو اسے چاہیے کہ جل از جل اپنے روزے کو مکمل کر لے اپنے چھوٹے ہوئے روزے کی قضاء کر لے جس طرح آپ خیال رکھتے ہیں اپنے کرزے کا آپ نے کسی سے پیسے ادھار لیے ہوئے ہیں تو آپ کو جتنی جلدی ہوتی ہے اسے لوٹانے کی اسی طرح آپ یاد رکھئے کہ رمضان کے روزے بھی اگر آپ سے چھوٹ گئے ہیں بیماری کی وجہ سے تو آپ پر وہ قرض ہیں تو اسے آپ کو جلد سے جلد اس کو ادا کرنا ہے آئیے ناظرین کرام شیخ مہترم سے پوچھتے ہیں اپنا اگلے سوال شیخ مہترم روزے کی حالت میں خون کی جانچ کرانا یا خون ڈونیٹ کرنا کسی ضرورت کی بنا پر کسی مجبوری کی بنا پر شریعت نے ایسے روزے دار کے لیے کیا حکم لگایا ہے یہ بات میں نے پہلے ہی بتائی آپ کو ضرورت کی بنیاد پر بہت ساری ایسی چیزیں اسلام میں جائز ہوتی ہیں جن کی اشد ضرورت پیش آ جاتی ہے مثلا جیسے بھی آپ نے کہا کہ کسی کو خون کی ضرورت پڑ جائے اب ہاسپیٹل میں اومن اس چیز کا انتظام ہوتا ہے چلو بھائی کسی کو خون کی ضرورت ہے تو اس کا بلڈ گروپ لے کر کے اور خون چڑھا دیا جاتا ہے کبھی ایسی حالت آ گئی ناگہانی کہ وہاں پر فوری طور پر اس آدمی کو جو آدمی مریض ہے اور اسے خون کی ضرورت ہے اسے ایک روزے دار آدمی اس کے خون سے اس کا گروپ میچ کر رہا ہے خون دینے کی ضرورت آ جائے تو یقینا ایسا عمل کرنے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے اور پھر وہی قائدہ کہ ادھرورات طبیح المحضورات رہ گیا ایک دوسرا مسئلہ جو آپ نے کہا تھا کہ اگر کسی کو خون چکرانا ہو اپنا خون چکرانے میں ایک معمولی معمولی مقدار خون نکالا جاتا ہے لیپ کے لیے تو یہ عمل مباح ہے اس میں کوئی حرش کی بات نہیں ہے انسان دے سکتا ہے شیخ محترم اگر کسی کا ایکسیڈنٹ کی وجہ سے خون نکل جائے تو اس حالت میں کیا حکومہ شریعت کا اس کا روزہ فاسد نہیں ہوگا اس کا روزہ فاسد نہیں ہوگا ایکسیڈنٹ کے ذریعے سے یا کسی اور بنیاد پر کہیں کٹ جائے کہیں اور کوئی شید ہو جائے اور خون خارج جانے سے روزہ خراب نہیں ہوتا ہے البتہ یوں ہی کبھی اگر آدمی کو اپنا خون دینے سے اسے یہ لگتا ہے کہ اسے بغیر ضرورت کے یہ ڈونیشن کیمپ لگتے ہیں کہ بھئی خون آپ وہاں پر دیجئے تو بغیر ضرورت کے بھی خون دونیٹ کر سکتے ہیں روزہ کی حالت میں نہیں بغیر ضرورت کے نہیں کر سکتے ہیں اور وہ بھی خاص طور سے حالت روزہ میں کیونکہ انسان کو خون دینے سے نقاحت اور کمزوری آتی ہے ہاں اس وجہ سے اسلام نہیں چاہتا ہے ہاں آپ روزہ افطار کریں بات میں جا کر کے یہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے خون نکلنے سے آپ نے بتایا کہ روزہ نہیں ٹوٹتا اگر زیادہ مقدار میں خون نکلے یا یہ نوبت آ جائے کہ اس روزہ دار کو خود خون چڑھانے کی ضرورت پڑ جائے تو کیا کرنا چاہیے اس کو روزہ اپنا چھوڑ دینا چاہیے دیکھیں اگر یہ قیفیت اگر آ جاتی ہے یقیراً اسے وہ رخصت حاصل ہے کہ وہ بچارہ مریض ہے اور اسلام نے مریض کو رخصت دی ہے تو اگر وہ چاہتا ہے کہ میں روزہ نہیں رخص پکوں گا یا لوگ محسوس کرتے ہیں کہ اسے روزہ نہیں رہنا چاہیے تو اسے روزہ توڑ دینا چاہیے دبردستی اپنی جان کو حلقان میں ڈال کر کے پریشانی میں اپتلا کر کے اسلام نہیں چاہتا کہ کوئی عبادت ہن جانے پھر اس کے بعد اس کی حالت ٹھیک ہونے کے بعد اس کو روزہ کی قضاء کرنا چاہیے جزاکم اللہ خیر بہت بہت شکریہ شایق ناظرین اکرام یہاں میں پتا چلا کہ خون کے نکل جانے سے روزہ نہیں توٹتا اور ایک بہت اہم بات پچھتا لی حضب ضرورت آپ خون ڈونیٹ کر سکتے ہیں اور خون کی جانچ کرانے کے لیے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے اس میں معمولی سے خون نکالا جاتا ہے جانچ کے لیے آئیے ناظرین شیخ مطرم سے اپنا اگلا سوال کرتے ہیں شیخ مطرم ہمارا اگلا سوال آپ سے ہے کہ ایک روزہ دار کسی غیر محرم عورت سے اگر بات چیت کرے روزہ کی حالت میں یا اس کا ہاتھ چھوئے تو اس کے لیے کیا حکم ہے دیکھیں جو غیر محرم عورت ہے جو اجنبیہ ہے اس اجنبیہ سے عام حالات میں بھی گفتگو کرنا اور اس کے بدن کو یا اس کے ہاتھ کو چھونا اس کی طرف شہوانی نگاہ سے دیکھنا یہ تمام چیزیں اسلام میں جائز نہیں ہیں جب عام حالات میں جائز نہیں ہیں تو روزہ کی حالت میں بدرج اولا وہ درست نہیں ہے اسی لئے اللہ تبارک تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا قل للمؤمنین یغبدو من ابسارہم ویحفظو فروجہم کہ اے نبیہ محترم آپ مومنوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہوں کو پست رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں تو اپنی نگاہیں کسی غیر محرم عورت کی طرف دیکھنا کسی اجنبیہ کی طرف دیکھنا یہ بھی انسان کیلئے جائز نہیں عام حالات میں ایسی ہی چھونا یہ بھی جائز نہیں ہے البتہ اگر کوئی ضرورت پیش آ جائے مثلاً ایک عورت کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اب وہاں پر کوئی اس کو اسپطال پہنچانے والا یا کوئی وہاں پر ایسی صورت نہیں ہے یا ہم ہیں وہاں پر ہاں یہاں کوئی عورت نہیں ہے جو اسے اٹھائے اور آپ کے گاڑی میں یا ایمبلنس میں اس کو سوار کرے تو اب آپ کے لئے بہلے ہی آپ روزے کی حالت میں ہیں تو اس صورت میں بھی آپ کے لئے ضروری ہے کہ فوری طور پر وہ آپ اس کو گاڑی میں سوار کیجئے تو ایسی ضروریات جہاں پر پیش آ جائیں تو وہاں پر آپ کو ایسا عمل کرنے میں کوئی مضائفہ نہیں ہے کسی تعلام میں کسی عورت کو لوپتا آپ نے دیکھ لیا تو اس عورت کی جان بچانا آپ کے اوپر ضروری ہے جزاکم اللہ خیر بہت بہت شکریہ شیخ محترم اللہ آپ کو جزای خیر عطا کرے ناظرینی کرام شیخ محترم نے بتایا غیر موریم عورت کو دیکھنا یا اس سے باتچیت کرنا روزے کی حالت تو دور عام حالات میں بھی جائز نہیں ہے تو روزے کی حالت میں بدرجہ اولا جائز نہیں ناظرین آج کے لئے فیلال اتنا ہی انشاءاللہ اگلی مجلس میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی کچھ نئے سوالوں کے ساتھ کچھ نئے مسائل کے ساتھ تب تک کے لئے دیجئے مجھے اجازت رکھئے اپنا خیال دیکھتے رہیے ہمارا خاص پروگرام مسائل رمضان السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ